اسلام علیکم ایویون ایسا می سانہ تارک ویلکم ٹو سانہ سبیہ ہم ایک اوور تو گائز آج میرے پاس ہے نقصی کا فیشل جس کا ہمارے پاس ہے نورمل رینج میں فیشل ہے دین یہاں پہ ان کا وائٹنگ فیشل ہے اس کے علاوہ پھر ان کا ہمارے پاس سکین پولیشنگ ہے اچھا ساری رینج یہاں پہ مل جائے گی اس کے بعد آپ کو یہاں پہ انٹی ایکنی فیشل ہے اور لاسٹ میں جو ہمارے پاس اس کی رینج ہے وہ ہے انٹی ایجنٹ فیشل اور ریزلٹ آپ کے سامنے ہیں ریزلٹ میرے فیس پہ دکھائی دے رہا ہوگا دین یہاں پر کون کون سے میں نے پروڈاکس کو پرچیس کیا ہے کس کس طریقے سے یوز کیا ہے اس کا ٹیکسٹر کیسا ہے اور اس کے اندر بینیفٹس کیا کیا ہے تو وہ چلتے ہیں اپنے فیشل کی طرف دین یہاں پر سیکس باکس آپ کو نظر آرہے ہوں گے لیکن فور سٹیپ فیشل ہے کہ میں یہاں پہ دو بلیچ ہے ایک اس کا ایکٹیویٹر ہے اور ایک اس کا پارڈر ہے تو میں سب سے پہلے اپنا بلیچ بناؤں گی اور بلیچ بنانے کے لیے ہمارے پاس ہے اس کا ایکٹیویٹر اور پارڈر یہ جو اپن کر رہی ہوں میں یہاں پہ پارڈر ہے اور اس کی پیکیجنگ میں نے آپ کو دکھا دیا ہے کہ یہ کیاں پیکیجنگ کسی ہے تو اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ کا پروڈکٹ جو ہے وہ پورا سیل پیک ہو کہیں سے یہ اوپن نہ ہو تاکہ ایسا نہ ہو کہ یوز کرنے پر اس کا ریزلٹ چینج ہو جائے دین یہاں پہ میں نے فرسٹ اپنا اوپن کر لیا تھا سیکنڈ بھی اوپن کر کے آپ کو دکھا دیا ہے دونوں ہی سیل پیک ہے اور اس کے بعد میں یہاں پر اپنا بلیچ بنا رہی ہوں بلیچ کے لیے میں نے اکارڈن ڈو فیس یہاں پر کریم لیا ہے یہاں پہ میں نے ٹو سپون جو ہے وہ کریم لیا ہے اور اس کے اندر اس کا جو ایکٹیویٹر ہے جو اس کا پورڈر ہے وہ میں اکارڈن ڈو فیس سکین ڈال رہی ہوں کیونکہ میرے فیس پہ بہت زیادہ بلیچ سے اچنگ ہوتی ہے تو میں نے یہاں پہ لائٹ سا ہی پورڈر یوز کیا ہے تاکہ میرے فیس پہ جو ہے وہ بلیچ کی اچنگ نہ ہو ہیلو 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 اور بہت ہی اچھے موٹ کے ساتھ یہ میں فیشر سٹارٹ کرنے لگی ہوں اور دیکھنا یہ ہے کہ ایسے ہی موٹ کے ساتھ یہ فیشر ختم ہوگا بھی کی نہیں تو یہاں پہ جو ہے وہ بلیک کلر پہ آپ کو دکھائے دے رہوں گے دین یہاں پہ میں نے بلیچ اپنے فیس پہ اپلائے کر لیا ہے اور اپلائے کر کے میں نے دیکھنا اس کا ریزلٹ کیا ہونا ہے ویسے تو آپ سب ہی جانتے ہیں کہ بلیچ جو ہے وہ ہمارے فیس کے لیے بہت ہی حامفل ہوتا ہے اور بلیچ کو جو ہے بہت زیادہ ہمیں یوز نہیں کرنا چاہیے کوشش کیا کریں کہ آپ ایسے فیشلز کو یوز کریں جس سے آپ کے فیس پہ ویداؤڈ بلیچ ہی گلو آ جائے تو بلیچ جو ہے میں اس وجہ سے کر کے دکھاتی ہوں آپ کو تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ کون سے پروڈک کا ریزلٹ کیسا ہے دن یہاں پہ میں بلیچ یوز کر رہی ہوں اور بلیچ یہ میں نے جیسے یوز کیا ہے تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد نہ مجھے فیس پہ ایچنگ ہو رہی تھی کیونکہ بلیچ لگانے سے ویسے ہی فیس پہ تھوڑی سی ایچنگ ہوتی ہے تو تھوڑا سا برداشت کرتے ہوئے میں نے اپنے پورے فیس پہ بلیچ اپلائے کر دیا تھا کرنے کے بعد ہم نے فیفٹین منٹس کے لئے ویٹ کرنا ہے دین یہاں پہ ہم نے فیس واش کر لینا ہے لیکن فیفٹین منٹس تو بعد میں گزریں گے جناب یہاں پہ میرے فیس پہ اتنی ایچنگ شروع ہو گئی تھی اس قدر ایچنگ شروع ہو گئی تھی کہ مجھے فوری طور پر اس کو نیٹ اینڈ کلین کرنا پڑا ہوں فائف منٹس میں ہی میں نے اس کو کلین اپ کر دیا تھا یقین مانے ایسا لگا تھا کہ جیسے میں نے اپنے فیس پہ چلی کو پیسٹ بنا کر لگا دیا ہو اور اس قدر فیس پہ جلن اتنی زیادہ جلن کے بردار سے باہر میں نے فوری طور پر اس کو نیٹ اینڈ کلین کیا ہے مجھے ایسا لگا جیسے کہ میرا فیس جو ہے وہ برن ہو گیا لیکن اللہ کا شکر ہے الحمدللہ فیس برن نہیں ہوا تھا لیکن اس نے فوری طور پر فائف منٹس کے اندر ہی اس کا ریزلٹ دیا ہے مجھے اور یہ سامنے آپ دیکھیں ریزلٹ کیسا ہے اس کا بلکل چینج کلر چینج کلر ٹون ہی چینج کر دیا ہے سوچیں کہ اس کے اندر کتنا ہارم فل کیمیکل ہوگا جس کی وجہ سے یہ فوری طور پر ریزلٹ دیا ہے دین یہاں پر فرسٹ سٹیپ ہمارا نیم کلنزر ہے جس کا ٹیکسٹر میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ بھی تھوڑا سا گرین کلر پہ ہی ہے اور گرین کلر اس کا فرگرنس سے وہ بھی اچھا ہے دین یہاں پر میں نے اس کو اپنے فیس پر اپلائی کیا ہے اور فیس پر اپلائی کرنے کے بعد میں نے جنٹل مساج کیا ہے یہاں پر ٹین منٹس کے لیے مساج کریں گے اس کے بعد فیس کو واش کر لیں گے یا اس پنج کی مدد سے صاف کر لیں گے لیکن فائیف منٹس کے اندر ہی مجھے اس کو نیٹ اور کلن کرنا پڑا کیونکہ یہ سکریم سے بھی میرے فیس پر بہت زیادہ اچھنگ ہو رہی تھی لائک چیلی پیسٹ یہ صرف میرے ہی فیس پر اتنا زیادہ اچھنگ کر رہا ہے یا میرے فیس پر اتنا جلن کر رہا ہے جس کی وجہ سے یہ پروڈکٹس میرے فیس پر بہت زیادہ پینفل ہو رہے ہیں دین یہاں پر ہمارا ان کا سیکنڈ سٹیپ ہے سیکنڈ سٹیپ یہاں پر ملٹی ویٹیمنٹس مساج کریم ہے یہ بھی سیل پیک ہے پروڈکٹ اس کی بھی سیل میں اپنے فیس پر لگا کر دیکھوں گے کہ اس کا بھی ٹیکسٹر میرے فیس پر اچھنگ کرے گا یا ڈامر رہے گا تو گائز اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئرنگ کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہنے والی نیکس ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے دین یہاں پر میں نے تھوڑا سا کریم لیا ہے مساج کریم اور اس کو اپنے پورے فیس پر ایکولی بلینڈ کر دیا ہے اور بلینڈنگ میں نے ساتھ ساتھ تھی اپنے یہاں پر مساج جو ہے وہ ساتھ ساتھ سو شروع کر دیا تھا اور اس کے پھر وہی دو منٹ کے بعد میرے فیس پر دوبارہ اچھنگ شروع ہو گئی اور بہت زیادہ ہی اچھنگ شروع ہو گئی ہے اب مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے یہ میرے فیس پر ورک کر تو رہا ہے مگر میرے فیس پر اس کی شاید یہ میں کیا آپ کو بولوں یہاں پر کہ میرا فیس بہت زیادہ سنسیٹیو ہے یا یہ پروڈکٹ ایسا ہے جس کی وجہ سے یہ جلن ہو رہی ہے تو میں کوشش کروں گی کہ اس فیشل کو کسی اور فیس پر بھی اپلائے کروں اور کسی اور فیس پر بھی کرنے کے بعد میں اس کا ریزلٹ بھی دیکھوں اور یہ بھی بتاؤں آپ کو کہ یہ میرے ہی فیس پیچنگ کر رہا تھا یا اسی اور کے فیس پر بھی اس کا جو ریزلٹ ہے وہ ایسے ہی ہے اس کو واش آؤٹ کیا ہے دین یہاں پر میں نے روز ووٹر سے اچھی طریقے سے اپنے فیس پہ سپری کیا ہے اور اپنے فیس کو کول کیا ہے اچھا میں یہ سوچ رہی تھی شاید میرا فیس جو ہے اس پروڈکٹ سے جل گیا ہو لیکن کوئی جل نہیں رہا ہے نہ یہاں پہ کوئی ریڈ مارک آیا ہے نہ جل رہا ہے لیکن پھر بھی یہ ایچنگ بہت زیادہ کر رہا ہے تو ان کا جو ہمارا تھرڈ سٹیپ ہے وہ گلوئی سکرب ہے گرین ایپل گلوئی سکرب جس کو میں نے اپن کیا ہے اور اس کے ایک سائٹ اپنے فیس کے ون سائڈٹ پہ اس کو لگا کر اپلائے کر رہی ہوں اور پہلے یہ میک شور کر رہی ہوں کہ اس سے بھی میرے فیس پہ جلن ہوگی اچھنگ ہوگی کے نہیں اس کے بعد یہ میں پورے فیس پہ اپلائے کروں گی دین یہاں پہ میں نے شاید بروز ووڈر کا سپری یوز کیا تھا تو اس کی وجہ سے اس کی جلن اچھنگ تھوڑی کم ہوئی ہے لیکن ختم نہیں ہوئی ہے پھر بھی یہ فیس پہ میرے اچھنگ کری رہا ہے دین یہاں پہ میں نے دونوں طرف تھوڑے تھوڑے سکرب لگا لیا اور اس کے بعد میں ساتھ ساتھ روز ووڈر سے سپری کرتے ہوئے ہی اس کو مساج کر رہی تھی روز ووڈر سے سپری کرتے ہوئے میں نے مساج کیا لیکن پھر بھی فیس پہ اچھنگ اور جلن تھی دین اس کا لاسٹ انگریئنڈینز جو ہے ہمارے پاس وہ اس کا ماسک ہے اور ماسک لگانے سے پہلے بھی میں نے اپنے فیس پہ ہلکا سا سوٹنگ لوشن یوز کیا ہے دین روز ووڈر سے سپری کر کے اس کو ابزورب کر لیا ہے اور اس کے بعد میں اپنا ماسک یوز کر رہی ہوں ماسک یوز کرتے ہوئے تو تھوڑا سا کام ہیچنگ سا محسوس ہو رہا تھا جلن بھی کام محسوس ہو رہی تھے لیکن جب اس کو میں نے پورے فیس پہ اپلائے کر دیا تھا تو تھوڑی تھوڑی سی جلن اور ہیچنگ ہو رہی تھی فیس پہ اس بات کو کیلئر کرنا بہت ضروری ہے کہ میری فیس سینسٹیو ہونے کی وجہ سے یہ جلن اور ہیچنگ ہو رہی ہے یا یہ دوسرے فیس پہ بھی اسی طریقے سے ایفیکٹ کرے گا تو اس کے لئے انشاءاللہ بہت جلد میں ویڈیو دوبارہ بناوں گی اس کی اور اس بات کو کیلئر کروں گی کہ یہ میری فیس پہ ہیچنگ یہ جلن ہے یا دوسرے فیس پہ بھی اسی طریقے سے ورک کرے گا کیونکہ آپ کو اس کے honest review دینا بہت ضروری تھا تو میرے فیس پہ جو اس کا effect ہے وہ کیا ہے جبکہ یہ جتنے بھی product میں نے purchase کیا ہے وہ all skin type ہی purchase کیا ہے اس کے باوجود میرے فیس پہ اتنا زیادہ اس کا جلان effect رہا ہے دین یہاں پر آپ اس کا result دیکھ رہے ہیں result اس کا اچھا تھا لیکن جو duration of facial timing تھی نا وہ بہت ہی خراب تھی وہ بہت زیادہ اچھنگ اور جلن میں گزری ہے لیکن result good ہے then next video تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھیں اپنا بہت سارا خیال کریے اللہ حافظ